پرانے وقتوں کی بات ہے کسی سلطنت پر ایک سنگلل بادشاہ کی حکومت ہوتی تھی خدا نے اس کو ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا ایک دن بادشاہ نے دربار کے حاس نجومی سے دریافت کیا کہ بتاؤ شہزادی نیلم کی شادی کس ملہ کے بادشاہ سے ہوگی نجومی نے عرض کی کہ بادشاہ سلامت یہ بات آپ نہ پوچھیں تو بہتر ہوگا یہ سن کر بادشاہ تیش میں آ گیا اور کہا اے نجومی یہ میرا حکم ہے جو بات تمہارے علم ہے مجھے سچ سچ بتاؤ بادشاہ کے حکم کی تبعیل کرتے ہوئے نجومی نے کہا بادشاہ سلامت شہزادی نیلم کی شادی لکڑھارے کے ساتھ ہوگی جس کا نام محسین ہوگا یہ بات سن کر بادشاہ گسے سے کامنے لگا اور کہا کہ میں یہ ہرگس نہیں ہونے دوں گا کہ شہزادی نیلم کی شادی ایک لکڑھارے سے ہو بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ نجومی کو کالکوٹشی میں قید کر دیا جائے اور محسن نامی لکڑھارے کو ڈون کر دربار میں پیش کیا جائے کافی جہد دو جہد کے بعد ایک جنگل میں لکڑیاں کارتے ہوئے محسن لکڑھارا مل گیا اور اسے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا بادشاہ نے کرخت لہجے میں کہا اے محسن تم میری سلطنت سے نکل جاؤ محسن ہوفزادہ ہو گیا اور پوچھا کہ آقا میرا کیا جرم ہے تیرا جرم یہ ہے کہ تم ایک لکڑھارا ہے میں تمہیں کچھ اشرفیاں دیتا ہوں یہ لے کر تم یہاں سے چلے جاؤ لیکن محسن نے اشرفیاں لینے سے انکار کر دیا اور اپنی بھوڑی ماں کو لے کر دوسری سلطنت میں چلا گیا محسن محنتی ذہین اور ایماندار اور خوبصورت لڑکا تھا ملک بدر ہونے کا غم اس کی حصوصیت کو کم نہ کر سکا اور وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا محسن حسب ممول جنگل سے لکڑیاں کارتا اور شہر جا کر بیچ جاتا اس طرح ماں بیٹا ہنسی انشی زنگی گزارنے لگے ایک دن روز مرا کی طرح جنگل میں درہت کے جڑے کاٹ رہا تھا کہ اس نے ایک دیکھ دیکھی جو ہیرہ موتی اور جہرہ سے بھری ہوئی تھی وہ اس حزانے کو لے کر اس ملک کے بادشاہ کے پاس کیا اور سارا حزانہ بادشاہ کی حدمت میں پیش کر دیا بادشاہ لکڑھارے سے بہت مستادسر ہوا اور سوچا کہ کیوں نہ اس ایماندار انسان کو میں اپنی سلطنت سوم دوں کیونکہ بڑے بادشاہ کا کوئی بھی جانشی نہیں تھا اس طرح محسن لکرہڑا بادشاہیت کے تحت پر بیٹھ گیا سنگدل بادشاہ یہ بات سن کر کہ نیلم کے لئے بادشاہ کا رچتہ آیا ہے اتنا ہوش ہوا کہ اس نے بادشاہ کو دیکھے وغیر شادی کے لئے ہاں کر دی اور شادی کی تاریخ مقرر کر دی شہزادی نیلم کی بھراد دھوم دھام سے آئی جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو وہی لکرہڑا ہے وہ حیران رہ گیا بادشاہ محسن سے نے کہا کہ حیرانگی کی کوئی بات نہیں آپ نے مجھے ٹھکرا دیا تھا لیکن میرے مقدر نے مجھے سکندر بنا دیا ہے جو آپ کے سامنے ہے بادشاہ نے محسن لکرہڑے کے مقدر نے مجھے سکندر بنا دیا بادشاہ نے محسن لکرہڑے کے مقدر کے سامنے خار مان لی اور ہسی ہشی شہزادی نیلم کی شادی بادشاہ محسن سے کروار دی اور پھر وہ ہنسی ہشی زنگی بسر کرنے لگے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مد بھولی گا تو چلے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت حیاء رکھیں اللہ حافظ